اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا اصحبال ہے ہچین نیوز میں میں آپ کا حس محمد عزاردین آئیے بڑھتے ہیں تفصیلات کے جانب آپ تمام ناظرین کا استقبال ہے ہچین نیوز میں ناظرین آئیے دیکھتے ہیں آج کے چند اہم خبریں کچھ ہی مینٹوں میں چیف میسٹر تلنگانہ ریون تریڈی نے ہوسپیٹل میں زیرے علاہ سابق چیف میسٹر چندر شکھر راو کی ہوسپیٹل پہنچ کر آیادت کی ریون تریڈی آج سوماجی گڑا میں واقعی یشودہ ہوسپیٹل پہنچے انہوں نے کیسیار سے ملاقات کرتے ہوئے ان کی سہت سے متعلق تفصیلات حاصلی کی باظر ہے کہ کیسیار پاؤں پھسل جانے کی نتیجے میں گر کر زخمی ہو گئے تھے جس کے نتیجے میں ان کے کولے کی حدی کی تبدیلی کا آپریشن کیا گیا وہ اس وقت واکر کی مدد سے جہل قدمی کر رہے ہیں اور ڈاکٹرز کی نگرانی میں ہیں ریون تریڈی نے کیسیار کی آجیلانہ سہتیابی کے لیے نیک تمنعوں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ سہتیاب ہو کر دوبارہ اسمبلی واپس لوٹیوں تلنگانہ کے عوام کے مسائل پر آئیوان میں بات کرے ہوسپیٹل پہنچنے کے بعد ریون تریڈی نے کیٹیار سے ملاقات کرتے ہوئے ان سے بھی سابق چیف نسر کی سہت سے متعلق مکمل تفسرات حاصل کی تلنگانہ آٹی سی کی مینجنگ ڈائریکٹر ویسی سجنان نے نظامہ واضرے کے بودھن ڈیپو کی بس میں سوار ایک برخہ پوش خاتون سے کنڈکٹر کی جانب سے نوات روپیہ ٹکٹ لینے کے معاملے کا سخت نوٹ لیا از صبح سے مختلف سوچل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہا ہے جس میں ایک برخہ پوش خاتون بس کنڈکٹر سے ٹکٹ کی رخم لینے پر بحث کر رہی ہے خاتون نے کنڈکٹر کو بتایا کہ خواتین کو بسوں میں مفتو سفر کی سہولت کانگریس نے فراہم کی ہے ایسے میں ان سے ٹکٹ کیوں لیا ریا اس ویڈیو کے منظر عام پر آنے کے بعد ویسی سجنان نے اس واغے کی تحقیقات پر حکم دیا اور متعلقہ بس کنڈکٹر کی خدمات کو ڈیپو سپیر میں منتخل کرنے کے اقدرداروں کو ہدایت دی اور کہا کہ تحقیقات میں سچ ثابت ہوتا ہے اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی یہ نظام بات سے باز جاریم بھوڈن کو انہیں زبردستی لیڈیز کن سے ٹکٹ لے رہا ٹکٹ ہے یہاں پہ ہے دو کو لیڈیز تین ٹکٹ لے رہا ہے تونے زبردستی ٹکٹ لے رہا ٹکٹ کے پائشے دو بولتا نہیں دے رہا سنے یہ دس دیشمبر ہے آج دس دیشمبر میں سپاہ میں سب کن سے لیڈیز کن سے ٹکٹ کے پائشے لے رہا ہے بی جے پی کے نو منتخب آٹھ ارکان نے حکومت کی جانب سے مندس کے فلو لیڈر اکبر ادن اویسی کو عبوری سپیکر مخرر کرنے کے خلاف اسمبلی میں مناخلہ حلب برداری کی تخریب سے دوری اختیار کیا اور اکبر اویسی کے ہاتھوں حلب لینے سے انکار کر دیا پارٹی کے اس فیصلے سے میڈیا کو واقف کرواتے ہوئے بی جے پی کی ریاستی صدر جی کشن ریڈی نے کہا کہ ان کی پارٹی کے ارکان اسمبلی حلب برداری کی تخریب سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں کیونکہ اسمبلی کے اصولوں کے خلاف اکبر ادن اویسی کو عبوری سپیکر مخرر کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ اگرچہ کے اسمبلی میں کئی دیگر سینئر ارکان بھی ہے تاہم ریاستی حکومت نے اکبر ادن اویسی کا انتخاب دیا انہوں نے کہا کہ اس بات کی شکایت گورنر سے کی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ پارٹی کے ارکان اسمبلی مستخل سپیکر کے انتخاب کے بعد حلب لیں گے گوہا تھا ایک شہری جو چیف نیسٹر ریون تریڈی سے ملاقات کے لیے شہر آیا ہوا تھا اسے آٹو ڈرائیورز نے حملہ کر کے لوٹ دیا اس سلسلے میں مدھورا نگر پولیس ٹیشن میں شکایت درش کروائی گئی گوہا سے تعلق رکھنے والا اس سلوا جمعے کے دن رجعہ دربار میں چیف نیسٹر سے ملاقات کرنے کے لیے شہر پہنچا تھا تاہم اس کی ملاقات چیف نیسٹر سے نہیں ہو سکی بات ازام وہ بزریا آٹو جبلی ہل سے رات گیارہ بجے سکندر بات جا رہا تھا راستے میں اس نے آٹو ڈرائیور کو بتایا کہ اس کے پاس ہندوستانی کرنسی نہیں ہے بلکہ وہ یورو ہیں آٹو ڈرائیور نے اپنے ساتھیوں کو طلب کر دیا اور گوہا کے شہری کو سنسان مخام پر لے جائے گیا بہن جن سمجھ پارٹی نے پارٹی کے مسلم رکن پارلیمنٹ کنور دانش علی کو مخالی پارٹی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے انظام میں معاتل کر دیا ہوتا مدیش کے امروحہ لوگ سبھا سے بی ایس پی کی نمائندگی کرنے والے رکن پارلیمنٹ کنور دانش علی نے پارٹی کی جانب سے انہیں معاتل کر دینے پر اپنی ردی عمل کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ انہوں نے پوری محنت اور لگن سے بہن جن سمجھ پارٹی کو مضبوط کرنے کی کوشش کی لے گی انہیں پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ افسوسناک ہے بی ایس پی سے نکالے جانے کے بعد دانش علی نے آج کہا کہ میں بہن مایہ واتی جی کا ہمیشہ شکر گزار رہا ہوں گا انہوں نے مجھے بی ایس پی کا ٹکٹ دے کر لوگ سبھا کا رکن بننے میں مدد کی بہن نے مجھے بی ایس پی پارٹی کا لیڈر بھی بنایا میں نے ہمیشہ ان کی بے پناہ محبت اور حمایت حاصل کی ان کا آج کا فیصلہ افسوسناک ہے انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی پوری محنت اور لگن کے ساتھ بی ایس پی کو مضبوط کرنے کی کوشش کی اور کبھی کوئی پارٹی مخالف کام نہیں گیا میرے حلق امرحہ کی عمام اس کے گواہ ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے مرکزی حکومت کے عمام مخالف فاصلیسیوں کے مخالف کی ہے اور کرتا رہوں گا میں نے چند سرمیہ داروں کی طرف سے سرکاری ملاک کی نوٹ کے خلاف بھی آباد اٹھائی ہے اور اٹھاتا رہوں گا کیونکہ یہی حقیقی عوامی خدمت ہے اگر ایسا کرنا جرم ہے تو میں نے یہ جرم کیا ہے اور میں اس کی سغزہ بھگتنے کے لیے تیار ہوں میں امرحہ کے لوگوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ آپ کی خدمت بھی حاضر رہوں گا گھٹکا کے اجتہار کے معاملے میں باری وڈ کے تین مشہور اداکاروں کو مرکزی حکومت نے وجہ بتاؤ نوٹیس جاری گیا جن اداکاروں کو نوٹیس جاری کی گئی ہیں ان میں شاروخان، اجیدیوگن اور اکشہ کماشا ملے ہیں واضح ہے کہ ان فلم اداکاروں کے جانب سے گھٹکے کا اشتہار کیا گیا تھا جس پر اتراز کرتے ہوئے موطلال یادو نامی ایڈوکٹ نے سابق میں الہباد ہائی کورڈ میں درخواست داخل کی تھی درخواست گزار نے کہا تھا کہ حکومت بند کی جانب سے عزازی اوارڈ حاصل کرنے والوں اس طرح کے اشتہارات میں حصہ لینا درست نہیں ہے اس معاملے کی عدالت میں سامات ہوئے اور عدالت نے درخواست گزار کے ترازات پر مناسب کاروائی کی حکومت کو ہدایت دی تھی لیکن حکومت کی جانب سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا ہے جس پر حال ہی میں درخواست گزار نے ایک بار پھر عدالت کا رخ کیا جس پر عدالت نے مرکز کو نوٹیس جاری کی اسی تناظر میں حکومت کی جانب سے ڈپٹی سوشلسٹر جنرل اس بھی پاکے نے جمعی کو عدالت کو بتایا کہ اکشا کمار شاہ روخان اور عجید دیگن کو بائیس اکٹو پر کوئی وجہ بتاؤں نوٹیس جاری کی جا چکی ہے فی الحال کے لیے اس خبرنامے میں بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل ایکن کو بھی دبالیں تاکہ ہماری مزید اور بھی اپ ڈیٹس آپ تک پہلے ملے